آلو کی قیمت میں اضافہ کرو کسان ڈٹ گئے پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر دھرنا نارے باس دی محشتل کسانوں نے آلو کے ڈھیر کو آگ لگا دی خات اور زرائی عدویات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی کسانوں سے اظہار ایک چہتی کسانوں کی اور ہماری لڑائی اکٹھی ہے حکمرانوں نے غریبوں کے موں سے روٹی کا نیوالا چھین لیا پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی مال روڈ پر میڈیا سے گفتگو کسانوں کے خلاف مقدمہ در جھونے پر اسمبلی میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی کسانوں کی ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے مطالبات کی منظوری تک نہیں مانیں گے مظاہرین کا اعلان کوئی حکومتی وزیر یا شخصیت مذاکرات کرنے کے لیے نہ پہنچیں مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافیک کا نظام درہم برہم ریگل چوک سے ٹرافیک کار دری چوک چائنا چوک کی طرف منتقل کی جانے لگی آواری ہوتیل اور پلیٹیز ہوتیل چوک پر ٹرافیک ڈائیورشن لگا دی گئی کسٹم حکام کی موٹر وے پر بڑی کارہ وائی چیکنگ کے دوران گاڑی سے ڈیڑھ کلوڑ روپے مالیت کی منشیات برامت منشیات میں آٹھ کلو چرس اور ایک کلو فیون ہے حکام ملزم عبدالسطار گرفتار پرڈکشن آرڈر جاری ہونے پر خاضر سلمان رفیق کی دوسرے روز بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت نیت کے ٹیم ٹھوکر نیاک بیک آفیس سے اسمبلی ملائی اجلاس سے قبر سلمان رفیق کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات سیاسی عمول پر گفتگو کلوچھن اقبال پاک سے چھ سالہ بچے ساتھ کے اخواہ کا معاملہ پولیس نے اخواہ کر خاتون کے شہر کو چھوڑ دیا بچے کو ناہیت نے اخواہ کیا تھا شہر کا کوئی قصور نہیں سپ اقبال ٹاؤن سی سی پیو بی اے ناصر کی ہائی کوٹ آمد ریجسٹرار سے ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال ملاقات میں ڈی آئی جی آپریشنز بھی موجود ایل ڈی وی ایم سی نے سال کے دوران بیس لاکھ باسٹھ ہزار ٹن کوڑا اٹھانے لگا شہریوں کی اکسٹھ ہزار پانچ سو شکایات کا ازالہ کیا غیر کانونی طور پر کوڑا پھینکنے والوں کو دو کروڑ تین لاکھ روپے کے چالان کیے ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی اور خیوم بٹ کی ادارے کی کارکردگی پر میڈیا بریفنگ محمود بودھی ڈمپنگ سائٹ پر سولہ ہزار پودے لگانے کا بھی دعوی ایل ڈی ای کا پی آئی اے روڈ اور شہکام چوک پر آپریشن غیر کانونی تعمیرات مسمار ملتان روڈ منڈی میں بانویں دکانیں سیل شیٹس اور تھڑے مسمار سولہ کنال آرازی وکہزار فرنیچر شوروم چنیلام گھر شاپس اور سٹاک مسمار کچھا منڈی میں بیال اس ریڈیوں کو ہٹایا گیا منڈیوں میں تجاوزات کی خلاف آپریشن کی ریپورٹ چاری اور ڈیپٹی سپیکر محمود خان کی قیادت میں خیبر پختون خواہ کے پارلیمان وقت کی پنجاب اسمبلی آمد وقت نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا